اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان العین من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه والسفیه وحبیبه وحجته وعمینه ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المکررین الحادین المحديین سیما فاطمت الزحراء صلی اللہ علیہ وعبی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارباه العالمین لتراب مخزمه الحدى واللعنة الدائم على عدائهم اجمعین من الآن الى قیام العمدین قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه المجید وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنون کتب علیکم السلام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلکم تتقول پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے رمضان مبارک کی متبرک سعاتوں میں ہمیں توفیق بخشی کہ اہل لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ لذتوں کو کچھ محبتوں کو کچھ محبت الہی کو عشق حقیقی کو جو ہے وہ دعاوں کے ذریعے شیئر کر سکیں انشاءاللہ لاکھوں کروڑن درود السلام محمد والے محمد پر جن کے وجود ہائی مقدس ہمارے لئے احترین مسئلہ معارفت ہے اس کے ساتھ ہی اہل جہاں جہاں پر جہاں پر کہیں پر بھی دنیا میں اہل لا الہ الا اللہ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں حق پرست موجود ہیں ان کے دلوں تک اہل وفا تک اہل ویلا تک اہل قرآن تک اہل سیام تک اہل قیام تک میرا معتمانہ سلام پہچے پروگرام کوثرے بلایت میں تمام ناظرین کو ہزار ٹی بی کے اس پلیٹ فارم سے بوٹ فوڈ لندن سٹوڈیو سے لائف جو ہے بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ ایام جن برکتوں کے ساتھ ہم پر نازل ہوئے وارت ہوئے ہیں ان برکتوں کو ان محبتوں کو ان سعادتوں کو ہم جو ہے اپنے لئے سمیٹ سکیں انشاءاللہ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک التماس اور کچھ تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں فور فیو منٹس اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے رمضان المبارک میں لذت دعا جو ہے کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں اور کون سے لوگ اس لذت سے محروم رہتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں جو اہم ترین بات ہے جو میں شیئر کرنا چاہتے ہوں وہ ایک التماس ہے جتنے بھی لوگ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری مؤمنات اور مؤمنین جتنے بھی ہیں التماس سورہ فاتحہ کیا ہے اور دعا کا ہے وہ ایک ایسی خوہر عزیز کے لیے کہ جو جن کی خدمات اور جن کی محبتیں اور جن کا اخلاص اور جن کی جو ہے وفا وہ خدمت اسلام میں جو ہے وہ شامل رہی اور دو دن پہلے کراچی میں ان کا انتقال ہوا ہماری بہت ہی محترم خوہر عزیز خوہر صالحہ تقاوی جو کہ بارگاہے جناب زہرہ میں جو ہے وہ لبائی کہتے ہیں اور آپ ایک بہترین جو ہے میں بینگا سٹوڈنٹ ان کو جتنا جانتی تھی اور ایک بہترین باپ کی بیٹی اور بہترین عالم جو ہے ان کی زوجہ سب لوگ جانتے ہیں کہ علمہ شہنچہ نقمی صاحب جو ہے ان کی وہ زوجہ محترمہ تھی اور ہم ان سب تک بھی جو ہے تسلیت پیش کرتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں ان کی بیٹیوں کے لیے اور ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں بہت جلدی وہ ہم سے جدا ہو گئیں اور دو تین باتیں ہیں جو ان کی مجھے دو سال طالب علمی کے ہمارے جامعہ تو زہرہ میں ان کے ساتھ گزرے ہیں اور یہاں پر لکے کے اندر بھی ہماری خار کچھ سیا جو نوٹنگا میں موجود ہے اور خار فاطمہ حسینی ہماری محترم بہن وہ بھی اس بات بات کو جانتی ہیں اور شاہد ہے اس بات کی کہ خار صالحہ تقوی ایک بہترین مولائی بلائی اور باعمل اور بڑی ہی متدین اور بڑی ہی محذب اور بہت ہی اخلاص والی اور بہت ہی عاشق اہلِ بیت ہم نے بہت سارے پرسے جو ہیں وہے قٹھے دیئے بہت سارے میرے سے سینئر تھی اور لیکن ہمیں ان کے ایک خوابگاہ میں ہونے کی وجہ سے ایک ہی ہوسٹل میں ایک ہی جو ہے ہوسٹل میں ہونے کی وجہ سے خوابگاہ میں ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے قریبی تعلق تھا اور خصوصاً طالب علمی کے زوانے میں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں خصوصاً ان کے ساتھ جو ہمارے مشہد کے سفر تھے وہ اتنے بہترین تھے ہماری زیارت میں دعاوں میں کہ میں جب بھی مشہد جاؤں جب بھی حاضر ابام رضا علیہ السلام کی حساب پاس ہو تو ان کی یاد ہمیشہ مجھے آتی ہے کہ ہم کس طرح والحانہ انداز میں جو ہے جب جامعہ تو زہرہ سے نکل کر تو جناب مصومہ ہم سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ سے بارگاہ امام رضا تک پہنچتے تو ایک عشق کرنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری وہ خواہر ایسی ہی تھی اور پروردگار علم انشاءاللہ ان کی مبدت و محبت اور وہ زیارات جو انہوں نے اس وقت بھی کی اس کے بعد بھی اس کا سلسل رہا خود امام رضا ان کے حملی ناصر ہونے انشاءاللہ کہ جو ان کا وعدہ ہے کہ وہ چار مقامات پر جو ان کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے وہ چار مقامات پر اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں اس کی جان کے نکلنے کے وقت اس کی قبر میں اس کے حساب کے وقت اور میزان پہ اور صراط پہ تو یہ وہ سچا رشتہ ہے جس کی جس رشتے کے سچا ہونے کا اعلان امام رضا علیہ السلام نے امام جو ہے اس کو فرمایا آپ امام الرعوف ہیں اور آپ سب سے جتنے بھی لوگ اس بات کو میرے ساتھ سن رہے ہیں جن کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے آپ سب سے التباس ہے کہ ایک صورت الفاتحہ خارسالحہ تقوی کے لیے جو ہے وہ آپ پڑھ دیجئے گا اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجی الفرجہ اس کے بعد ہم آج کے اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ رمضان المبارک ایک پروسس سے جب انسان گزرتا ہے جو پروسس اس کی اس کے ایمان کو پروف کرنے کا ہے اس کی محبت کو پروف کرنے کا ہے اس کی اس کی جو دل لگی ہے اپنے گریٹسٹ کریٹر کے ساتھ اس کو پروف کرنے کا ہے اس کو مختلف مراحل میں انسان کس کس طرح جو ہے وہ پروف کرتا ہے جو دستق مجھے آپ کی دلوں پر دینی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اس سے آن میں مکلوں گی کہ تاکہ دو چیزیں جو ہیں ایک لذت دعا حرام کام کرنے والے کو لذت دعا نہیں ملتی سمپل بات پھر میں اس کی تشریف جہاں جہاں کہیں بھی اتعات الہی نہیں ہوتی جہاں کہیں پر بھی ہم نموسی الہی کا خیال نہیں رکھتے عزت الہی کا خیال نہیں رکھتے اتعات رسول کا خیال نہیں رکھتے محبت رسول رسول کا پاس نہیں رکھتے محبت رسول کا پاس نہیں رکھتے وہاں پر کنیکشن میں کنیکٹیوٹی میں ایک گیپ آتا ہے اور اس گیپ کے ساتھ جو ایک لذت ہوتی ہے کہ دعا جیسے بات کرنا جیسے شیئر کرنا جیسے گفتگو کرنا دعا ایک تعلق ہے دعا ایک رشتہ ہے دعا ایک ذریعہ ہے دعا ایک وسیلہ ہے دعا ایک پل ہے دعا ایک بریج ہے دعا جو ہے ایک جذبہ ہے ایک ایموشن ہے ایک شیئرنگ ہے اپنے پروردگار کے ساتھ جس کے ذریعے ہم اپنا کنیکشن جو ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں اور مضبوط سمجھتے ہیں اور جس سے انسان تعلق سمجھتا ہے اسی سے جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ کر سکتا ہے اسی لئے رمضان مبارک کے اندر جب شروع ہی ہوتا ہے اللہم رب الشہر رمضان اللہذی اندلت فیہ القرآن وافترست علی کا علی عبادک فیہ السیام سل على محمد وعال محمد ورزقن حج بیت کالحرام فی عام حاضر وفی کل عام بغفر لنا بغفر لنا یہاں پر جب اس دعا کے شروع ہی ہوتا ہے اور دیکھیں پوری رمضان مبارک جتنی بھی دعا ہیں سب دعاوں کے اندر ایک چیز جہاں بار بار کہل کے لیے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ شہر ہادہ شہر القیام ہادہ شہر السیام ہادہ شہر التوبت ہادہ شہر الانعابت ہادہ شہر المغفرات یعنی یہ ایسا مہینہ کہ جو اتنی قربچ کے ساتھ جہاں پر بھی ہے انسان کے درجے کو بلند کرنے کے لئے ہیں اور پھر رمضان مبارک میں صرف یہی نہیں کہا کہ بھئی آپ توبہ اور مغفرت کریں بلکہ جو خوبصورت دعا امام جعفر علیہ السلام سے امام زین العابدین علیہ السلام سے انٹرڈیوز ہوئی ہے اس دعا کے لئے جب انسان روزہ رکھنے کی کیفیت سے گدرتا ہے تو اسے اس بات کے ساتھ انٹرڈیوز کرایا گیا ہے کہ اب جب روزہ رکھا ہے تو پھر اللہ سے درجات کی بلندی کی مقامات بلند کی سعادت بلند کی تعادت بلند کی یعنی ایسی چیزوں کی جو بلندی پر ہیں کمالات پر ہیں اس کی طرف جو ہے توجہ اور اس کو مانگنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دستک دی گئی ایک صحابی کا میں قصہ واقعہ ارز کرتی چلوں کہ اس کو جوڑ کر اس کے ساتھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی جن کا نام سعلبہ تھا یہ بہت نماز کے پابند تھے ہمیشہ وقت پہ نماز پہ آتے ہیں اور ہمیشہ جب نماز ہوتی با جماعت نماز میں با جماعت نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور جب نماز پڑھ چکتے تو ہمیشہ رسول اللہ کی بارگاہ ہمیں آ کر دست بوسی کرتے اور دست بوسی کرنے کے بعد رسول اللہ سے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے انشاءاللہ اس بات کو کئی دن گدر گئے کئی ہفتے گدر گئے سعلبہ ہمیشہ جو ہے نماز کے بعد رسول اللہ سے یہ دعا کر دے یا رسول اللہ یا نبی اللہ میرے حق میں دعا کیجئے میں رزق کی کمی کا جو ہے وہ شکار ہوں میرے میرے راستے بند ہیں میرے لیے رزق کے راستے نہیں کھلتے ہیں میں جتنا بھی کام کروں جتنی بھی تلاش کروں میرے لیے مواقع پیدا نہیں ہوتے ہیں اب ہر معجمعات نماز کے بعد ہر دعا کے بعد ہر نماز کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں جیسے ہی نماز ختم ہوتی یا دعا تھی یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کیجئے جب اس بات کو کچھ مہینے گدر گئے اور مسلسل یہ صحابی رسول رسول سے کہتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں گے خدا میرے لیے رزق دروازے کھول دیں ایک دن بڑا رو کر جناب اس علواء نے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار رحمہ ارس کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے ہم آپ کے عاشق ہیں ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں ہم اسی طرح رسول کے لیے مارے مارے پھرتے رہیں گے آپ دعا فرمائیں اگر آپ دعا فرمائیں گے میرے حق میں دعا مستر آپ ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ یا الہ العالمین سعلبہ کے لیے رسک دروازے کھول دیں سعلبہ کے رسک میں اضافہ فرمائے اتنا کہنا تھا کہ جو سعلبہ کے پاس مثلا ایک گوزفن تھا تو اس ایک گوزفن سے یا ایک شیپ سے جو ہے وہ اپنی جو ہے گزارہ کرتا تھا تو آہستہ آہستہ اس کے لیے رسک کے مواقع بڑھیں تو اس کے پاس پانچ شیپس ہو گئیں پھر دس ہو گئیں آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ایک دن فجر کی نواز سعلبہ سے قضا ہو گئی مطلب وہ نہیں پہنچے مسجد میں جہاں پر تھے وہیں پر ادا کر لی بہت جماعت نماز بھی نہیں پہنچ سکے جب زہر میں پہنچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے سعلبہ کیا ہوا آپ فجر کی بہت جماعت نماز میں نہیں آئیں یا رسول اللہ کام اتنا تھا اتنا زیادہ مصروف تھا کہ نہیں پہنچ سکتا لیکن میں نے وہاں پر اس نماز کو ایسا ہستہ کیا ہوتا ہے کہ جناب سعلبہ جو ہیں یہ دوہر اور اثر کی باجمعات بھی ان سے چھوٹ جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہفتوں ہفتوں میں مغرب عشاء اپنے کاروبار کی وسط میں مدینے سے کچھ دور نکل جاتے ہیں اور وہ کاروبار کو جو زیادہ وسط ملتی ہے اموال زیادہ بڑھ جاتے ہیں آکر رسول خدا کو خوش قبری بھی دیتے ہیں یا رسول اللہ میرے کاروبار میں آپ جو حضرت جو سعلبہ تھے یہ بھی مطلب اپنے کاروبار کے سلطن مدینے سے دور نکل گئے اور پھر روز کی ملاقات مہینوں پہ چلی گئی یا مہینوں کی ملاقات پھر سالوں پہ چلی گئی تو جب آیت زکاة نازل ہوئی ورقیم السورات وآتو الزکاة اور کامو ارخیم مار راقیائین اور پھر حکم زکاة جبرائیل لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کو زکاة کے بارے میں بتائیے اور پھر جہنا تاکہ اموال کی عادلانہ تقسیم ہوگی اس بات کو بتانے کا مقصد ہمیں صرف روزہ نہیں رکھنا بلکہ اس لذت دعا کو کسی اور ذریعے سے بھی تلاش کرنا ہے شاید ہم سو رہے ہوں تو اس سونے سے جاگنے کے لیے جسٹ ایک ویک اپ کال اس کو یہ بھی اب ہم ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں دستک دے رہی ہوں آپ کے دل پر اس دستک کو آپ سمجھ لیں جب زکاة کا حکم نازل ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ اکرام کو جمع کیا اور سب کے ساتھ اس بات کو شیئر کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ابھی جس جس کے جتنے اموال ہیں اس میں اضافے کو اس میں اس اس ترجے پر یہ نصاب مقرر ہوا ہے اور اپنے اموال کے حساب سے سب لوگوں پر واجب ہو گیا ہے کہ آپ زکاة ادا کیجئے اب جو لوگ اپنے اموال کے سنے میں جیسے سعلبہ جیسے لوگ دردور نکل رکھے تھے آپ نے کچھ اصحابہ کو مختلف اطراف میں جب بھیجا تو ایک صحابی کو ڈیوٹی دی کہ وہ سعلبہ کے پاس جا کر کہے گی یہ سعلبہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ آپ بھی اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ اے اموالوں آپ زکاة ادا کرو تو آپ کے اوپر اس طرح زکاة واجب ہے رسول اللہ نے اس زکاة کا حصہ آپ سے مانگا ہے کہ تم اپنے مال سے زکاة کو ادا کرو تاریخ میں لکھا ہے کہ کافی دیادہ مال تھا ان کے پاس اس وقت جب صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو صالبہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہم اپنے مال سے جو ہے وہ لوگوں کو مطلب ہم ہماری محنت ہمارا دن رات جاگنا ہمارا مطلب سخت دشواریاں اٹھانا مشکلات اٹھانا یہ سارا کہاں چلا گیا اب ہم اس مال میں سے کیسے کسی کو دے سکتے ہیں بغیر دکت اور مشکلات کے بغیر محنت کی یہ سوال کیا کہا بھی دیکھو صالبہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے پیمبر خدا نے بھیجا ہے اور یہ ان کا پیغام ہے جب کچھ بحث کے بعد جنابی صالبہ راضی نہیں ہوئے تو آخر پہ کہنے لگے کہ آپ جا کر رسول اللہ کو صالبہ کا میسج دے دیجئے پیغام دے دیجئے کہ میں ذوقات ادا نہیں کرتا اب جب دوسرے صحابی صالبہ سے ملاقات کے بعد بوجل دل کے ساتھ واپس آتے ہیں پیمبر کی وارگاہ میں سب لوگ جہاں جہاں سے اعتراف میں گئے تھے مختلف جگہوں سے زکاة کو کچھے کرنے کے لیے جب واپس آتے ہیں تو آپ نے پوچھا ہے بھی ہاں سعالبہ کے پاس جو گئے تھے بھی ہاں زکاة سے لے کر آئے تو اس شخص نے جو وہ صحابی جو گئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سعالبہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو میرا پیغام دے دیجئے کہ میں زکاة ادا کرنے والا نہیں ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے ہاتھ کو ہاتھ کی اوپر مار کر کہا وائبر سعالبہ وائبر سعالبہ کہ بہشتیوں کی صف سے نکل کر جہنمیوں کی صف میں داخل ہو گئے ہیں اللہ اکبر پیمبر کے جنم لے ہیں یہاں دستک یہ ہے ہمارے ایمان کے اوپر ہمارے دلوں کے اوپر ناظرین اکرام کہ حکم الہی کو کسی بھی معاملے میں ہم معمودی نہ سمجھیں اگر رزق ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اس رزق میں انفاق ہمارے ایمان کی علامت ہے اگر انفاق نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ایمان نہیں تو اور روزہ بھی تو یہی تربیت نفس کرتا ہے نا ہماری روزہ بھی تو ہمارے نفس کو ہمارے وجود کو یہی ٹریننگ دے رہا ہے نا کہ ہم اللہ کی خاطر حکم الہی کے لئے اپنے آپ کو پابند کر لیں اور ہر قسم کی نعمت سے اپنا ہاتھ اٹھانے تاکہ خدا ہم سے راضی ہو اور خدا کہتا ہے کہ یہ ٹریننگ کا اللہ کو فائدہ نہیں ہے کوئی بھی دراصل یہ ہمارے فائدے کے لئے ہے تاکہ اس کے اندر ہمارے نفس کی ٹریننگ کے ساتھ ہمارے ہمارے اوپر کنٹرول کی ٹریننگ کے ساتھ ہمارے نفس کے تذکیئے کے ساتھ وہ جو لذت دنیا لذت خواہشات لذت تعام اور جتنی بھی لذت دسترخان اور دنیا کی چیزوں کی لذت انسان کے اندر بڑھتی ہی جاتی ہے دنیا کا بھوکا بھی کبھی سیر نہیں ہوتا اور علم کا بھوکا بھی سیر نہیں ہوتا خدا نہ کرے تو یہ بھوٹ ٹریننگ ہے تو اب ہمیں صرف اسی بات پر ہی یقین نہیں کر لینا چاہئے کہ جس نے بھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہیں وہ جمعہ جو آئی بار سالبا آئی بار سالبا آئی بار سالبا جان لو یہ مجھے تو ہم وہ نافرمانی جس سے ہم بہشیوں کی بکشش مانگنے والوں کی سب سے نگل جاتے ہیں وہ وہ تکبر ہے وہ نافرمانی ہے جس کی ہم کیر ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کس نے کہا اور کس یہ رمضان المبارک اسی لئے یہاں پر دیکھیں امام وین العابدین علیہ السلام اور خصوصاً امام صادق علیہ السلام کی دعا جس کے جس کے ساتھ میں نے شروع کیا ہے شروع میں میں نے دعا پڑا اور اتنی لذج ہے ان دعاوں میں جو میں نے لاسٹ ویک میں حدیث نور پروگرام بھی کہتے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا کہ کون سا بیسٹ عمل ہے حضرت علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کون سا بیسٹ عمل ہے کہ اس مہینے میں ہم اس کو انجام دیں تو آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مولا علیہ السلام نے جب پوچھا تو آپ نے کہا جو اللہ کی بورڈر لائنز ہیں اللہ نے جو محرمات مقرر کی ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں حرام سے ہم نے پرہیز کرنا ہے تو ایک جو حرام کرنے والا ہے وہ بھی لذت دعا کو نہیں پاس سکتا اب حرام کرنے والوں میں سب سے اولین چیز جس کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ دلاؤں گی اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور خدا کی ذات اعلان کر رہی ہے رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں ہم اسمین ہمیں فرما رہے ہیں بار بار یہ دعائیں بار بار تاکیدات بار بار یہ روایات ملتی ہیں کہ یہی وہ مہینہ جب دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر اس مہینے میں بھی اگر ہم موقع بھی ملے وقت بھی ہو سب کچھ اور ہم دعا نہ مانگے ہم کسی اور کام میں مشغول ہوں ہر لمحہ دعا کے لئے ناظرین یہاں پر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ